کہ صحابہ کا گشت دو کاموں کے لئے ملتا ہے ایک علم پر جمع کرنے کے لئے دوسرے ایمان پر جمع کرنے کے لئے تیسرے نماز پر حمد کو آمادہ کرنے کے لئے آپ جانتے ہیں ازان کی مشروعیت سے پہلے ازان کی شروعنے سے پہلے صحابہ ملاقاتے کر کے لوگوں کو نماز کے لئے مسجد میں لاتے تھے اللہ نے اس پر ازان عطا فرما دی انہوں نے چاہا بھی کہ ایسے آلات اور ذرائع موجود ہیں جن سے پھرنے کے بغیر پھرے نماز کی اطلاع سب کو ہو سکتی ہے ایسے آلات ڈھول بھی ہے سارنگی بھی ہے یہ آلات ہیں انہیں استعمال کریں اور ان پر نماز کہا جائے ڈھول بجائے جائے اس کی آواز سے لوگ نماز کے لئے آ جائیں گے فرمایا نہیں یہ طریقہ یہودیوں کا ہے یہ طریقہ نصارہ کا ہے یہ طریقہ موجودیوں کا ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے تم تو جا کر ایک اکو نماز کے لئے بلا کر لاؤ اللہ نے اس پر دعوت دی اس پر ازان دی اللہ نے اللہ نے ازان دی ہے اس لئے ازان مسجد کا عمل نہیں ہے اس لئے ازان مسجد کا عمل نہیں ہے اس لئے ازان مسجد کا عمل نہیں ہے ازان مسجد سے باہر کا عمل ہے ازان مسجد سے باہر کا عمل ہے لوگ اس سے غلط غلط سمجھ بیٹھے کہ جب ازان مسجد سے باہر کا عمل ہے تو اس کا مجببہ کہ دعوت مسجد سے باہر کا عمل ہے کہ نہیں ازان مسجد سے باہر کا عمل ہے مسجد میں لانے کے لئے ازان مسجد سے باہر کا عمل ہے مسجد میں لانے کے لئے یہ تو ترجمہ لوگ غلط کرتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف حالکہ اعزان میں آؤ ہے ہی نہیں آؤ تو کہیں اعزان میں ہے ہی نہیں یہ ترجمہ غلط ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف اس لئے کہ تعالو نہیں ہے اعزان میں حیہ ہے حیہ کا مطلب آؤ نہیں ہے حیہ کا مطلب چلو چلو مسجد کی طرف ازان کا مسجد سے باہر ہونا یہ بتا رہا ہے کہ باہر والوں کو ازان باہر والوں کے لئے ہے مسجد میں آنے کے لئے اسی طرح دعوت مسجد سے باہر ہے مسجد میں لانے کے لئے کیونکہ بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے الگ مسجد نبوی سے دور ایک اوچے مکان پر چڑھ کر ازان دیا کرتے ہیں مسجد سے نہیں بلکہ ایک آدمی کا مکان اوچہ تھا اس پر چڑھ کر ازان دیا اس پر چڑھ کر ازان دے ابھی زمانے میں تو ازان مسجد کے اندر ہوئی پھر اللہ مجھے معاف فرما دے لوگوں نے ازان کو صرف اعلان سمجھا حالکہ ازان اعلان نہیں ہے ازان دعوت ہے ازان کو تو حدیث میں دعوت اتامہ کا ہے اگر ازان اوقع بدانے کے لئے ہے تو اوقعات تو پہلے سے معلوم تھے اس لئے کہ نماز دے گئی تھی اوقعات بھی دے گئے تھے نماز کے ازان تو بہت بات میں آئی نماز کے اوقعات تو پہلے سے بتا دیا تھے تو ازان دعوت ہے ازان دعوت ہے ازان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لئے ہے ازان دعوت ہے اور مسجد میں آنے کے لئے ہے اس لئے ازان مسجد زباد کا عمل ہے لیکن کیونکہ اس معنی میں عمد رواج کی طرف جا رہی ہے اس رواج نے ازان کو ایسا ختم کیا ایسا ختم کیا ہم ایک ملک میں گئے ہم ایک ملک میں گئے وہاں مغرب کی نماز کے لئے مسجد گئے ازان ہوئی ہم نے ازان کے بعد پوچھا بھئی ان سے ملقات کرنی ہے کہنے کہ کہیں باہر سے آئے ہو کہیں باہر سے کہاں بھی باہر سے آئے یہاں کرنی ہے کہنے کہ اسی لئے تو پوچھ رہے ہیں مغرب کیا ہوا ہے اس میں کیا بات ہے یہ بھی تو ازان ہوئی ہے ہم مغرب سے مل لیا جاتے ہیں اس نے کہا یہاں پورے ملک میں کسی مجمع میں کوئی مغرب نہیں ہوتا کیسے آپ کہہ رہے ہیں میں تو ابھی اذان سنی ہے کہلیں گے وہ تو نیٹ سے ہوتی اذان سنو ذرا سوچو نیٹ سے اذان یہ ہے رواج کہ ایسی سنت اذان اللہ اکبر حتمہ فرماتے تھے خلیفہ نہ ہوتا تو معظم بن جاتا مجھے خلافت کے مشغولی کی وجہ سے اذان اور اقامت نماز اقامت تقویر تحریمہ کے درمیان بھی حتمہ مشغول لیتے تھے اتنی امور خلافت تھے کہنے اشتغلو بین اقامت والتحریم دونوں کے درمیان بھی حتمہ مشغول لیتے تھے فرماتے تھے یہ خلافت مشغولی نہ ہوتی تو معزن ہوتا فہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ آپ نے تو اذان کی ایسے فضائل بیان کر دیئے کہ اب معزن بننے کے لئے ہمیں آپس میں تلواریں چلیں گی ہر ایک چاہے گا معزن بننا میں نہیں عمر جانے بھی دے اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ سب سے بیکار اور حقیر آدمی کو یہ کام دیا جائے گا کہ جو آدمی کسی کام کا نہ ہو اسے اسے معزن بنانا دی حضرت علیہ چاہتے تھے کہ میں نے کاش حسنین کے لئے آپ سے اذان دے کر علی ہوتی کہ جنہیں ان دونوں کو معزن بنان جائیے بس یہ اذان دیں اور کوئی کام نہ کریں اور اب اذان ہوتے ہوتے کہاں پہنچیں نیٹ پہ دیا جو بتایا یہاں تو ساری مسجدوں میں اذان نیٹ سے ہوتی ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ نماز نماز ایک وقت پر جہاں ایک وقت پر لیکن یہ تو ہر جگہ تو وقت ہوتا نہیں نماز کا علاقوں میں تو فرق ہوتا ہے کہیں پانچ منٹ کا کہیں چھے منٹ کا کہیں سات منٹ کا کہیں دس منٹ کہ نے کہا جی ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ حکومت کا نظام ہے انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ کون معزن رکھے اس کی تنخواہ دیں اسے حجرہ دیں کیا ضرورت ہے جب سہولت کس میں ہے سوزو صحیح بولو بولو نیٹ کے سہولت ہے اسی کو تو کہہ رہا ہے پھر کیا کہہ رہا جیہا تم آزان دو نیٹ پر یا تم دین کے پیغان پہنچاؤں نیٹ پر دونوں برابر ہیں دونوں بتاؤں کیا نیٹ سے ازان ہو سکتی ہے جب نیٹ سے ازان نہیں ہو سکتی تو پھر نیٹ اور بھائلوں سے بلائے کو کم کھیا جا سکتا ہے یہ تو دعوت ہے اور کیا دعوت ہے موسیقی موسیقی